مہدی مددی میں جو جو عمل کرتا ہوں خدا نہ غاستہ غلط ہے میں دور منتظر یعنی میں اپنے عمال کو ویسا کروں جیسے امام چاہتے اور امام تک میرے عمال پہنچ رہے ہیں امام میرے عمال دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو آج کل میرے جیسا ایک چھوٹا سا آدمی اگر میرا کوئی آفس ہے میرا کمپنی ہے یہ مثلا آپ کی شاپ ہے آپ کا امام بارگاہ بنایا ہے بھائے تو آپ موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے سارے جو کیمرے ہیں امام بارگاہ کہ آپ کو موبائل پہ نظر آئیں گے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں دنیا میں کہیں بھی بھی ہوں آپ آپ کو اپنے آفس کے اپنی فیکٹری کے اپنی مام بارگاہ کہ سارے کیمرے کیا ہو رہا ہے کام کیسے ہو رہا ہے یہ میں اور آپ نے منائے وہ نظام اور جو اللہ کا ولی ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے سب پتا ہے نہ صرف یہ بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ دل میں کیا ہو رہا ہے یعنی پاک ہو ایت اللہ مشتہ تہرانی جو ہے وہ مرتضی زاہد سے واقعہ بیان کرتے ہیں جو تہران کے بہت بڑے عارف تھے کہتے ہیں ایک دن وہ رات کو گھر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی تو دروازہ کھٹ کھٹائے نہ پڑتا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ سو رہی ہوں گی رات دیر ہو گئی ہے میں دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا وہ نیند سے اٹھ جائیں گی تو بہتر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ صبح کا انتظار کرے احترام تکلیف نہ دینا کسی کو اسی وقت امام زمانہ ان کی بیوی کے خواب میں آئے اللہ حوی نہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا شیخ زائد کا کہ امام زمانہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یہ گلی کے کونے پر بیٹھے اور کیا مقام ہوگا ان کی زوجہ کا کہ جن کے خواب میں امام زمانہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے تروازہ کھولیے شیخ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حوال نہیں یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے اتنے آرام سے کہ ہم سب کچھ کرتے رہے ہیں باہر اور مولا مولا یہ تو مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ورنہ جو میرے عمال ہیں وہ تو پہلے باہر نکلے بھائی کیا کر رہے ہیں جیسے ہم نے ایک حصر کو باہر نکال دیتے ہیں مہدی مہدی مہدی